نمسکار دوستو مارتی ملٹی ڈیکنیکل ویڈیو چیل میں آپ سبی کا سوگت ہے آج میں آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پیڈی ایف فائل کیا ہوتی ہے یا پھر گورنمنٹ جوب میں اور پرائیوٹ کمپنی میں ایک ڈاکیومنٹ کو پیڈی ایف فورمیٹ میں کیوں مانگا جاتا ہے تو چلیے آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آج کل کے ڈیجیٹل یوگ میں آپ نے پیڈی ایف کا نام جرور سنا ہوگا یا پھر پیڈی ایف فائل کہیں نہ کہیں سے کسی بھی فائل کے روپ میں جیسے کی فارم، فوٹو، ای بوک، پرنٹنگ، میٹری لیتیا دی کے روپ میں آن لائن ڈاونلوڈ جرور کی ہوگی تو آج میں آپ کو اسی پیڈی ایف کے بارے میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے پیڈی ایف ایک فائل فورمیٹ ہوتا ہے اس کا پورا نام پورٹیول ڈاکیومنٹ فورمیٹ ہوتا ہے اور اس کا فائل ایکسٹینسن ڈاٹ پیڈی ایف ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ پورٹیول ڈاکیومنٹ فورمیٹ اگر ہم کسی بھی سافٹوئر سے بنائی گئی فائل سے پیڈی ایف فائل بناتے ہیں تو یہ اس کے سائز کو کمپیکٹ کر اس میں بینا کسی میسنگ ٹیکسٹ اور کانٹینٹ لی آؤٹ ڈزائن کو ڈیمج کیے بینا کسی فونٹ کے میسنگ ہوئے بینا ہم اس فائل کو کسی کو بھیج سکیں اس لئے ہم کسی بھی سافٹوئر کی فائل کی پیڈی ایف مناتے ہیں تاکہ اگر جسے فائل پرابت ہو اس کے پاس اگر اس فائل کا اوزیزنل سافٹوئر نہ بھی ہو تو وہ اسے ایکرویٹ ریٹر میں کھول کر اس کا استعمال کر سکے دوستو گورنمنٹ جوب میں یا پرابیٹ کمپنیاں یا پھر کسی انہیں آن لائن فارم سمیسن میں ڈاکیومنٹ کو پیڈی ایف فورمیٹ میں اس لئے مانگا جاتا ہے تاکہ آپ کے دوارہ یوز کیا ہوا سافٹوئر کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ اسے اسی سافٹوئر میں بھیجتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ سافٹوئر نہ ہو اگر ہو تو اس میں ٹیکس گائب ہونے فونٹ میسنگ لی آٹ خراب ہونے فوٹو گائب ہونے کی سمامنا رہتی ہے اس لئے وہ ہم سے ڈاکیومنٹ کو پیڈی ایف فورمیٹ میں مانگتے ہیں تاکہ اس میں فونٹ میسنگ ٹیکسٹ میسنگ یا پھر لی آٹ میسنگ نہیں ہوتا اس میں ساری چیزیں فکس ہو جاتی ہیں اور فائل کے ساتھ جڑ جاتی ہیں ساتھ ہی فائل کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے تاکہ داؤن لوڈ اور اپلوڈنگ میں سامنے کم لگے اور سب سے مکہ بات کی ایکرویٹ ریڈر کیا سافٹوئر ہر کسی کے پاس اپلپ ہوتا ہے اگر ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا پھر کسی ڈومیسٹک کمپنی میں یا پھر کسی پرنٹنگ سائٹ میں کلائنٹ کے پاس یا پھر کسی اندھے ویکٹی کے پاس مائکرو سافٹ ورڈ ایکسل پی پی ٹی یا پھر کسی ڈیزائن کے سافٹوئر جیسے کہ انڈیزائن الیلسٹریٹر فوٹو سوپ یا پھر اندھے سافٹوئر سے تیار کی گئی فائل کو ڈائریکٹ نہیں بھیجتے ایک تو وہ فائل سائز میں ہیوی ہوتی ہے اس میں فونٹ مسنگ کی گنجائز رہتی ہے جنگ کریکٹر آ سکتے ہیں فائل میں ٹیکسٹ یا یوز کی گئی فوٹو گائب ہو سکتی ہے اور لی آؤٹ یا ڈیزائن گربن ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے سافٹوئر ان کے پاس نہ ہو اس لئے ہم پی ٹی فائل بنا کے ان کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ ہماری فائل بینا کسی مسنگ ایلیمنٹ کے ان کے پاس پہنچ سکے اور وہ اسے اپنے سسٹم میں اگرویٹ ریڈر کی سہتہ سے اس کا استعمال کر سکیں اب چلیے پی ٹی فائل بنانے کے فائدے بھی جان لیتے ہیں سب سے پہلے فائل جس لی آؤٹ میں ہمیں دیکھتی ہے یا ہم نے بنائی ہے سیم ٹو سیم اسی فارمیٹ میں پراب کرنے حوالے کے پاس مہنچتی ہے کنٹینٹ اور فونٹ مسنگ نہیں ہوتے فائل کو آسانی سے کئی پر بھی بھیج سکتے ہیں فائل کی کوالٹی کو خراب کیے بھینا فائل کا سائز کم ہو جاتا ہے ہم اپنے کنفیڈنسل ڈوکیمنٹ کو پاسورٹ پروڈکٹی بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی انہیں ویکتی جسے پاسورٹ معلوم نہ ہو اس کا میسیوز نہ کر سکے ہم اپنی پی ٹی فائل کو آنے والٹو ڈوکیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہماری فائل کیول ریڈیویل ہو اور اس میں کوئی کانٹ چانٹ یا کچھ جلیٹ یا کوئی چیز ایڈ نہ کر سکے پی ٹی فائل کو کسی بھی کمپیٹر فون اور ٹیبلیٹ میں آسانی سے کھولا جا سکتا ہے پی ٹی فائل سے پرنٹ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے تو یہ تھے کسی بھی سوفٹوے سے پی ٹی فائل بنانے کے فائدے مجھے آسا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کرپیہ سے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ سیئر کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا ساتھ ہی بیل کا نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دوا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو کی جانکاری سمجھ سمجھ میں ملتی رہے تو فرینڈ سب میں ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لئے نمشکار دنیا بات